تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے اج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو پک بریکی نہلکاری آپ کو بتا دے ارون کے جوائل کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی نے فیلوا ہے دنگے جیہاں بی جے پی کی ناکامی امید شغایب اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دراصل آپ کو بتا دے راہل گاندھی کا کہ ان سرکار پر بڑا حملہ بولے پردان منترے آج بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی راہل نے کہا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ چالیس لاکھ ہندوستانیوں کی جان گئی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں جان گے پوری کا ایک اور ویڈیو وائرل ایک طرفہ دوستو آپ کو بتاتے ہیں پولیس نے کاروائی کیے جو لوگ دوستو ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے تھے جو تو لوگ سوچئے تلوارے لیے ہوئے تھے دوستو ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں لیکن ان بیچاروں کے اوپر کاروائی ہوئی ہے جنہوں نے ایکشن ٹو ریکشن دیا یعنی کہ ان لوگ نے پتھر پھیکے تو ان کو بیسکلی روکنے کی کوشش کی گئی ہے بتائیں گے کیا ہے پورا معاملہ وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دسل آپ کو بتا دے گرہ منترے اب اچھا چاہتے تھے دنگیں روک سکتے تھے لیکن وہ غائب ہیں جیہاں رندیب سجیالہ کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو یوکرین سے آئے چھاتروں کا جنتر منتر پر بھینکا پردشن نہیں مل رہا کسی بھی کالیج میں ان کو ایڈمیشن جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو دی آر آئی او کو جیہاں پیسے دینے کے لیے ہی نہیں ہیں اب سائنٹیسٹوں کو مودی سرکار کے پاس اب ایک ایک کر کر سائنٹیسٹ استفادے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اسد دین ہوئیسی کا بی جی پی کے اوپر فوٹا غصہ بولے ایک طرفہ کاروائی پھر سے مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے نشانہ جیہاں دراصل دوستو دلی میں چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور چودہ کے چودہ مسلمان ہیں اب آپ سمجھئے دوستو دھرم دیکھ کر گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خور میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو مدد پردیش کے ایک مہنت جیاں کا زہریلے بول بولے فلال تم لوگ بھی ایک ساتھ ہو جاؤ سارے ہندو اور بلڈوزر خرید لو ہم بھی بلڈوزر چلائیں گے بتائیں گے کون ہے یہ مہنت وہی پر دوستو ایک بار پھر سے جو یہاں پر یہ تین نرسی ہیں دنز شامل ہوا ہے اس پیچ کارکرم میں ہاتھوں میں تلوار اٹھانے کی بات کی گئی ہے بتائیں گے دوستو کیا ہے پورا معاملہ وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دوستو آپ کو بتا دے ہندو کے جھوٹے جال میں بی جے پی کے خود ہی فض گئی ہے اب دوستو دھیرے دھیرے کر کر بی جے پی کے پیر خود ہی پسر رہا ہے جو سرکار یہ کہتی تھی کہ ہمارے راج میں دنگے نہیں ہوتے ہیں اس کے راج میں کیسے دنگے ہو رہا ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خر چلیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے خبر کے اور دوستو آپ کو بتائیں گے آپ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی کے سنیوں سے ساجست ان لوگ کے اپنے ہی لوگ فیلاتے دنگے دوستو دوستو پوری طریقے سے ناکام اور ناکارہ بتا دیا ہے یہ آپ کو بتا دیا ارون کے جیوال نے کہا کہ امید شاہ ناکام اور ناکارہ گرہ منتری ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے وہ چپ چاپ بیٹھے وہ آپ سمجھیں دوستو دلی میں لگتار ہنسائے ہو رہی ہیں اور دلی کی دوستو پولیس جو کنٹرول میں وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر جو یہاں پر گرہ منترالہ لگتا اس لیے گرہ منترہ امیشہ کے کہنے پر وہاں کی پولیس ہے کے جیوال کے ہاتھ بنے ہوئے پولیس ان کا انڈر میں نہیں ہے گرہ منترہ امیشہ چاہتے ہیں دوستو تو فوراں اس پر کاروائی ہوتی لیکن دوستو یہاں پر بی ارون کے جیوال نے کہا کہ بی جے پی پوری طریقے سے فیل ہے یہ سب کچھ ان کی سنیوں جو ساجش ہے دوستو جگہ جگہ پر دنگے کرائے جا رہا ہیں آپ سمجھئے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے دوستو دوہزار تیس کے چناؤ کے لیے آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ پانچ راجوں کے چناؤ آئیں گے اور اس سے پہلے بی جے پی کو ایک ماحول بنانا ہے یقین مانیے دوستو دوہزار چوبیس تک یہ ہوگا اور اس کے بعد سب کچھ ٹھنڈا پڑ جائے گا جب چناؤ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ دوستو اگر بی جے پی ستہ سے باہر جائے گی تو غاہر سی بات ہے پی کے کی جو رانو نیتی اور بی جے پی کے خلاف ہی ہے اور کہیں نہ کہیں ارون کے جیوال نے بی جے پی کے اوپر یاروپ لگا کر بی جے پی کو دوستو کئی نہ کئی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اور اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کہ گرہ منطرے امید شاہ اور نریندر موڈی یہ دونوں کے دونوں دنگوں سے بھاگ رہا ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کیوں؟ بجا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی جی ہیں دراصل آپ کو ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر فوٹا راہل گاندھی کا حصہ بولے موڈی جی کل بھی جھوٹ بولتے تھے اور آج بھی جھوٹ بولتے ہیں جی ہیں یعنی کہ دوستو از دیش کا پردان منطری جھوٹا ہے راہل گاندھی کا بیسکلی کہنا یہ ہے راہل گاندھی نے پردان منطری نریندر موڈی پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ پردان منطری تو آج بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کورونا کی دوسری لحر میں صرف اتنے سے ہی لوگ مرے جبکہ راہل گاندھی نے کہا کہ اصلی آکڑا یہی ہے میں آج بھی کہوں گا کہ را پردان منطری نین موڈی کی ناکامی کی وجہ سے اس دیش کے چالیس لاکھ لوگوں کی جان گئی تھی راہل گاندی نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر میں کم سے کم چالیس لاکھ لوگ مارے گا ہیں پردان منطری نین موڈی اس کا جواب نہیں دیتے راہل گاندی نے کہا کہ اس دیش کا پردان منطری سچائی سے کوشت دور ہے یہ سچائی پردان منطری کے پاس سے ہو کر نہیں گزری ہے ظاہر سی بات سے دوستو آج جس جگہ پر ہم اور آپ کھڑے ہوئے جس دیش میں دوستو ہمیں وہاں پر دوستو آپ سمجھئے کس طریقے کے حالات بنا دیئے پردان منطری نین موڈی سے پہلے دوستو جتنی بھی سرکاریں آئیں جتنے بھی پی ایم آئیں انہوں نے دیش کو بنانے کا کام کیا چاہے وہ اٹل بیاری واجپائی ہو دوستو یا منمون سنگ صاحب ہو اس سے پہلے بھی جو پردان منطری تھے ان سب لوگوں نے اپنا خون پسینہ لگایا راجیب گاندی جی تھے تو دوستو انہوں نے شہادت تک دی 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 دیش کے لیے لیکن آپ سمجھئے نریندر موڈی نے کیا کرا جو پروپٹیاں ان لوگوں نے کھڑی کی تھی جس میں جتنی بھی سرکاریں اب تک بنی دیش کو آگے لانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا اور دوستو نریندر موڈی نے ان سرکاروں کو بیسکلی نیچہ دکھایا دیرے دیرے کر کر آپ سمجھئے دوستو دیش کی پوری راجنیتی کا بیڑا غرق کر دیا دیش میں آج اتنا نفرتی ماحول کبھی نہیں تھا دوستو جو آج ہم دیکھ رہا ہیں آج جو نیوزیں نکل کر سامنے آتی ہیں جو ویڈیوز سامنے آتے ہیں اسے دیکھنے کا من نہیں کرتا آپ نیوز چینل کھولتے ہوگے تو آپ کو دل کرتا ہوگا کہ یہاں سے اٹھ کر بھگ جاؤں کیونکہ اگر آپ انیائے دیکھتے ہو یا انیائے سنتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک طرفہ ہی نیوز بتائے چلے جا رہا ہے کیوں دیکھوں میں یہ نیوز جب یہ لوگ جھوٹ بولنا ہے اور آپ دیکھ لیجی پوری گودی میڈیا دوستو پوری گودی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگی ہے صرف ایک ویکتی کو پکڑ لیا ہے یہ انسار کو اور اس کا نام لگا تار لیے جا رہا ہے کہ یہ تھا دلی کا ماسٹر مائن جبکہ دوستو اس کی پتری نے اور محلے والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے صاحب بتا کہ انسار ایک بہت اچھا انسان ہے نہ صرف وہ ان کے ہندو پڑوسیوں کی دوستو مدد کرتا ہے ہندو بھائیوں کی بلکہ ایک محلہ نے یہ تک کہا کہ انسار بھائی ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں پیسو سے بھی اور میرے بچے کڈنی کی پرابلم تھی تو وہ کوویٹ کے ٹائم پر بھی اس کو اسپتال تک لے کر گیا اب آپ سمجھئے دوستو ایک اچھا انسان جس کی پورے گلی والے محلے آلے تاریف کر رہے ہیں وہ آپ سمجھئے کیسے دنگا بھڑکا ہو سکتا ہے لیکن بی جے پی کو دوستو کچھ بلی کے بکرے چاہیے تھے کیونکہ اس نے دنگا فیلوایا ہے تو کچھ تو لوگ چاہیے ہوں گے ان پر الزام منڈنے کیلئے چلیے بڑھتے کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بجا دوستو گلی جو دوستو اکبر الدین اویسی دے ڈالا بیان تو بی جے پی آخرکار اتنی کیوں ہو رہی ہے گودی میڈیا نالات دوستو اکبر الدین اویسی نے بی جے پی اور جو یہاں پر ان لوگوں پر حملہ بولا جن لوگوں نے ہنسہ فیلانے کی کوشش کی ہے اکبر الدین نے کہا کہ نماز کے وقت جان بوچ کر مسجد کے سامنے نعرے لگاتے ہوئے جی ہے نعرے لگاتے ہوئے بھگوہ دھاری آتنگوادی جی ہے بھگوہ آتنگواد اور اس طریقے سے اکبر الدین نے ان کو آتنگوادی بتایا بھگوہ دھاری آتنگوادی تو دوستو گودی میڈیا کو مرچی لگ گئے اور آپ بتائیے دوستو ہمارے ہندو اور مسلمان بھائی دونوں کے ہی گھروں کو آگھات پہنچ رہا ہے ان کے گھروں کو جلائے جا رہا ہے مسجد میں پتھر پھیکے جا رہا ہے جس کے قرارن ماحول بگڑڑا ہے اور دوستو ایک دوسرے کے گھروں میں ہی آگزنی ہو رہی ہے تو کیا دوستو ان کو آتنگوادی نہ بولا جائے تو پھر کیا بولا جائے اکبر الدین اویسی نے پوچھا ہے آپ سمجھئے اکبر الدین اویسی کی بات غلط بھی نہیں ہے دوستو آپ سمجھئے وہاں کے جو استھانیہ لوگیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ ہمارے محلے ہریے کے تھے ہی نہیں یہ لوگ یہاں ادھر کئی کے تھے نہیں یہ لوگ بی جی پی اور آر ایس ایس کے لوگ تھے جنہوں نے پتھر بازی شروع کیے مطلب صاف ہے دوستو کہ عام جنتہ تو لڑنے سے رہی اب آپ سمجھئے دوستو آپ جاتے ہیں سامان لینے آپ یہ تھوڑی نہ سوچتے کہ یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان میں اس سے سمان نہ لو پوری دنیا ہندو پوری دنیا ایسی یہ دوستو مسلمان بھائیوں سے بھی سمان خریدتے ہیں ہندو بھائیوں سے بھی سمان مسلمان خریدتے ہیں مسلمان اور ایسے ہی ہمارا دیش چل رہا ہے اور ابھی بھی ہم جب نورمل دنیا میں جائیں بھلے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ ابھی بھی مارکٹ میں نکلتے ہوگے تو ایسا کچھ دیکھنے کو آپ کو ملتے ہی نہیں ہوگا صرف یہ چیزیں ایسے علاقوں میں کی جا رہی ہیں دوستو جہاں پر زیادہ تر ویلیج علاقے لگتے ہیں یعنی کہ گاؤں والے علاقے لگتے ہیں جہاں پر یہ توڑ فور کی جا رہی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ شہر میں یہ سب کچھ کریں گے تو پٹ بھی جائیں گے اور یہی کاران ہے جو بی جے پی کے نیتا آر ایس ایس کے نیتا دوستو جگہ جگہ اس طریقے کی حرکتیں کروا رہا ہیں تاکہ آنے والے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں دوستو ان کو فائدہ ہو موہن بھاگوت کا وہ بیان یوں ہی نہیں تھا کہ ہم پندرہ سال میں بھارت کو اکھنڈ بھارت بنا دیں گے اکھنڈ کا مطلب آپ سمجھتے دوستو آدان ہم غائب کرا دیں گے مسلمانوں کو دیش سے ہٹا دیں گے اور آپ سمجھ یہ اس طریقے کی بات تو کوئی موہن بھاگوت ایک طریقے سے اکھنڈ بھارت کہہ رہے تھے لیکن دوستو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دیش کے جو ہندو بھائی ہیں ان کو برگلائے جا رہا ہے اس لیے تاکہ وہ ان کو ووٹ دے دیں لیکن اب کی بار موڈی جی کا سپنا وہ لوگ پورا کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیش میں بڑھتے پیٹرل ڈیزل و مہنگائی کے دام کو بیجے پی جتنا بھی چھپانے کا کوشش کر رہی ہے کانگریز اتنا ہی اجاگر کر رہی ہے اور آنے والے سمجھ میں سرکار کے خلاف ایک جن سیلاب امڑے گا اور وہ جن سیلاب دوستو شریلنکا کی طرح سڑکوں پر ہوگا اس کے بعد یہ سرکار کہاں ہوگی یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں دیش سے ان کا آتنگ جو چلے وہ ہٹ جائے گا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بجائے دستو اگلی جو بڑی خبر نکلگاری جی ہیں دراصل دوستو آپ کہتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کو ایک لگے گا بڑا جھٹکا ہمارچل پردیش میں آپ نے دیا بڑا جھٹکا دراصل ہمارچل پردیش میں دوستو آپ نے بی جی پی کے کئی بڑے نیتاؤں کو اڑا لیا جی ہے دوستو آپ کو بتاتا چلیں اب ستہ دھاری پارٹی جو آپ ہے اس کی نظر دوستو ہمارچل پردیش اور گجرات پر ہے اب آپ نے دوستو بی جی پی کے کئی نیتاؤں کو اپنے پالے میں کر لیا لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کھیلا بگڑنے والا ہے کیونکہ ہمارچل پردیش اور خاص کر کے گجرات میں دوستو کانگریس کا دب دب آئے کانگریس ایک بار پھر سے جو یہاں پر اپنا پرشم لینا نظر آئی گی ظاہر سی بات ہے ہمارچل پردیش میں کانگریس کیلئے کھونے کو کچھ نہیں ہے لیکن بی جی پی کے پاس بہت کچھ ہے اب دوستو آپ جو ہے وہ ہمارچل پردیش و گجرات میں بھی پہنچ گئی ہے کیونکہ جب سے آپ کو پنجاب میں جیت بھی لیے تب سے کہیں نہ کہیں جو آپ ہے وہ آگے بڑنے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ فیلال دیش میں کسی طریقے سے اپنا ایک ایجنڈا سیٹ کیا جائے دیکھیں دوستو مکھے منتری اور پی ایم میں بہت فرق ہوتا ہے آپ نے دیکھا جب پردان منتری نین موڈی گجرات کے سی ایم تھے تو وہ بھی کیجی وال کی طرح ہی باتیں کیا کرتے تھے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا پی ایم بنتے پیٹرل کے دام اتنے کم کر دوں گا ڈیزل کے دام کم کر دوں گا لوگ کہیں گے کہ موڈی کی قسمت سے میری خسمت بن گئی اور کیجی وال بھی دوستو اسی فری کی رہا پر چل رہا ہے میں بھی یہ کر دوں گا میں بہت سستا کر دوں گا لیکن دوستو اس دیش میں اگر ایک بھی سعی پارٹی کوئی مجھے دکھائی دیتی ہے جس کی وچار دھارا سچ میں دیش کی وچار دھارا سے جوڑی بھی ہے بھائی چارے کی وچار دھارا سے جوڑی بھی وہ ہے کانگریس کی سوچ کیونکہ کانگریس کی جو سوچ دوستو وہ ہنسک جنت نہیں ہے اس میں پڑے لکھے لوگ ہیں پڑی لکھی سوچ ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہی دیش کو آگے لے کر جا سکتے ہیں جی ڈی پی کو اٹھا سکتے ہیں انپڑھ لوگ نہیں ایسے بات کو آپ اور ہم جتنی جللی ایکسپ کرنے اتنا ہی اچھا ہے اور پی ہمارے دیش کا پی ایم کتنا پڑھا ہوا ہی آپ اچھے سے جانتے ہیں جی ہاں اے فور ایپل بی فور بول سے آگے ان کو کچھ آتا نہیں ہوگا اور دیش کی جی ڈی پی لگتار گرتی چلی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اگر نریندر موڈی یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ہیں تو تو ان کو اپنا استفاہ دے دینا چاہیے ریسے تو میرا تو یہی ہے دوستو کہ فیلحال اس دیش میں راشت پتی ساشن لگنا چاہیے نریندر موڈی کے اوپر اس سرکار کو سیم ٹو سیم گرانا چاہیے پاکستان کی طرح اور ان سادسدوں کو خود ہی بغاوت کر دینا چاہیے اگر وہ دیش کو آگے بڑھتا ہوں دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بڑا دوستو کے لیے جو بڑی خبر نکل گا رہی جی ہیں دفل دوستو آپ کہتے ہیں اب مدع پردیش سے ایک سنت کا ویڈیو نکل کر سامنا آجیا جو کہ دوستو آپ سمجھئے اپنے آپ کو جو مہنت کہتا ہے اس کا نام دوستو دھریندر کشنا ہے دھریندر کشنا کا ایک ویڈیو دوستو ایم پی سے وائرل ہو رہا ہے اس کا کہنا کہ سارے ہندو بھائی ایک جھٹ ہو جاؤ اور بلڈوزر خرید لو ہم بھی ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائیں گے اب آپ سمجھئے دوستو دیش میں ایک نفرت کا جو دھریندر کشنا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس جیسے نہ جانے دوستو کتنے دھونگی اور پاکھنڈی آپ کو جو دوستو مہنت بلیں گے جو کہ اصلی مہنت نہیں ہوتے یہ صرف سرکاری ایجنٹ ہوتے اور یہ وہی کر رہا ہے شیوراج سنگھ چوہار نے کت طریقے سے مدبردیش کی جنتہ کے اوپر دوستو بلڈوزر چلایا یہ آپ نے خوب دیکھا بچار ایک عام جنتہ کو ٹارگیٹ کیا گیا ان لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا جن لوگوں نے دوستو کہیں نہ کہیں اپنے گھروں کو اویٹ دھنگ سے نہیں بلکل صحیح دھنگ سے بنایا گیا تھا اس کے بعد بھی چلا دیا گیا کیونکہ دوستو سرکار ایک بات اچھے سے جانتی ہے کہ وہ بلڈوزر چلا بھی دے گی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کوٹ تھوڑا سا ڈاٹے گا اور یہ آدیج دے گا کہ بنوا دو اور دوستو بی جی پی کی یہی چالے کہ تڑواؤ تاکہ اپنا دب دبا ہو جائے لوگوں کو یہ لگے کہ نہیں یہ کاروائی کر رہا ہے لوگ ہمیں ووٹ دیں بھلے ہی بعد میں بنوانا پڑے گا تو ہم بنوا دیں گے اور بی جی پی کی یہ جو چالے دوستو یہ سب لوگ سمجھ بھی رہے ہیں آپ سمجھ یہ یہ جو دھریندر کرشنا ہے یہ مہند بتاتا ہے اپنے آپ کو مدی پردیش کا لیکن یہاں پر دوستو اس کا ویڈیو جو یہاں پر پوری طریقے سے اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اور لوگوں نے کہا کہ اس طریقے کی جو نفرت ہے وہ فیلائی جا رہی ہے اور یہ نفرت کیا کہتی ہے دوستو آپ اچھے سے دیکھ رہے ہیں آپ اچھے سے سمجھ رہے ہیں کہ دیش میں لگتار اس طریقے کی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اور دوستو وائرل ہوتے سے ہمیں مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ فیلال ان ویڈیوز کو جان بوچ کر بھی وائرل کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں زیادہ زیادہ اور ہندو بھائیوں کا دماغ وہ امیں ایسی فطرت آئے ایسی چیز آئے کہ نہیں ہم بھی ہندو تب دکھاتے ہیں اور سارے لوگ ایکسانت ہو جاتے ہیں اور شیورا سنگھ چوان کو اوٹ دیتے ہیں تاکہ آنے والے جو مدبردیش کی چناہوں میں ان کی جیت ہو جائے لیکن افسوس کے پچھلی بار یہ لوگ بہت بری طریقے سے ہارے تھے جنتہ نے دوستو ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا ناکار دیا تھا کملنات نے اپنی سرکار بنائی تھی لیکن اب پھر سے ایک بار وہی سب کچھ ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے اب کی بار دوستو اس سے بھی زیادہ بہومت سے جیتے گی کانگریس کیونکہ کہیں نہ کہیں اب بار کانگریس کے ساتھ پریشان کشور آنا ہے چلیے بڑھتے ہیں کون اگلی بڑے خبر کی اور بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کہا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کہنا دلی کے جنتر منتر میں بینک کرہنگامہ جی ہیں دوستو یوکرین کے چھاتروں نے سرکار کے خلاف کھونا مورچہ دراصل دوستو ابھی کچھ دن پہلے تھا کہ سرکار بڑے بڑے ڈینگیں ہا کرائی تھی موڈی سرکار جو ہے دوستو وہ ڈینگیں ہا کرائی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ فیلال بھارہ سرکار آپ لوگو ارے صاف دکھائی دی رہا کہ یوکرین کے چھاتروں سے جو باتیں بولی گئی تھی اب وہ سرکار کے اوپر ہی الٹی پڑ رہی ہے کیونکہ دوستو اس سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یوکرین کے چھاتروں کو ایڈمیشن دیں گے چھاتروں کو لیکن دوستو اب وہ لوگ در بدر فر رہے ہیں ان کو کسی بھی کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا جس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں دوستو جس کا مطلب صاف ہے کہ سرکار پوری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے یہ ایک سرکار جو ہے دوستو یہ ایک طریقے سے ناکام ہی سرکار ہے اور اب بھارہ سرکار کے اوپر کہیں نہ کہیں ان چھاتروں کا غصہ فوٹ رہا ہے کہ یہ کسی بھی کام کی نہیں ہے یہ سرکار اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیش میں جو چل رہا ہے دوستو اس کے خلاف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کی ایجنڈا چلایا جا رہا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خورنی کلکاری جی ہے دراصل دوستو آپ کو بتاتے ہیں پانچ راجوں کے ہونے والے چناؤں میں بی جے پی کا ہوگا سوپڑا صاف جی ہے آ گیا ہے ریزلٹ دراصل دوستو آپ کو بتاتے ہیں پریشان کشور نے اس بار پانچ راجوں میں بی جے پی کو ہرانے کیلئے رنگتی بنانے شروع کر دیئے حالانکہ یہ بات سچ ہے دوستو کہ پریشان کشور ہر جگہ دماغ نہیں لگا سکتے لیکن وہ تھوڑی بہت ہر جگہ دیں گے لیکن اس میں جو مین دو جگہ ہیں دوستو وہ ہے گجرات اور ہیماچل پردیش اس میں پریشان کشور کی رنگتی نظر آنے والی ہے لیکن مین چناؤں جو دوہزار چوبیس کا ہے دوستو اس کے لیے پریشان کشور نے اپنا پریزیٹیشن بھی جو پوری طریقے سے تیار کر لیا ہے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دیش کا پردان منتری بدلنا بڑی چیز ہے اگر راجے نہیں بھی جیتے تو کوئی بڑی بات نہیں پی ایم بننے کے بعد جیت جائیں گی راجوں میں لیکن دوستو اس وقت کانگریس کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ چناؤں جیت کر دوستو بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکہ دے دے اس لیے بھی دے دے دوستو کیونکہ آج جو دیش میں چل رہا ہے وہ آپ اچھے سے دیکھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دوستو ایک بڑا جھٹکہ یہاں پر لگ سکتا ہے اس لیے لگ سکتا ہے کیونکہ ہم آپ کو بتا دیں دوہزار چوبیس کے چناؤں کے لیے پریشان کشور نے ابھی سے رن دیتی تیار بھی کر لی ہے اور سونیا گاندی کے ہاتھوں میں سوب دی بھی ہے آپ سمجھ یہ دوستو پریشان کشور اگر کانگریس میں بہت پہلے آئے ہوتے تو شاید آج کانگریس کی استیتی تنی بری نہیں ہوتی یا پھر راہل گاندی نے دوستو ادھیک پت سامالا ہوتا تو بھی جو یہاں پر استیتی کافی اچھی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے دوستو راہل گاندی نے جب ادھیک پت سامالا تھا تو راہل گاندی کی ہر جگہ جیت ہوئی تھی پچھلے سال ہوئے چناؤں میں دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کو یاد ہو راجستان میں بھی جیت ہوئی تھی راجستان کے سانسا دوستو مدھر پردیش میں بھی جو یہاں پر راہل گاندی کا ہی وہ دکھائی دیا تھا ایسے صاف لگتا ہے دوستو کہ مدھر پردیش میں آج جو چل رہا ہے اور راجستان میں جو چل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سرکار میں بہت ہی برا حال ہو گیا ہے لیکن راجستان اور مدھر پردیش میں جب کانگریس کی ہی سرکار تھی حالانکہ راجستان میں ابھی بھی ہے کافی اچھا کام ہوا لیکن اب پھر سے ایک بار مدھر پردیش کو اپنے انڈر میں کرنے کی فراق میں راہل گاندی فلال دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں بی جی پی دوستو صحیح سے کارکال نہیں کرتی ہے اور دوستو بی جی پی کو ہٹ جانا چاہیے تو اس کو دوستو زیادہ سے زیادہ جو یہاں پر اس ویڈیو کو نکال سوری زیادہ